میں تو قرآن کی توہین سمجھتا ہوں قرآن کی بے حرومتی ہے قرآن کی توہین ہے آپ کو چاہئیے قرآن سفر میں ساتھ رکھیں قادیسیہ کی جنگ میں صاحب نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا وہ عنہ گزر اللہ کی مدد اتروائی ہے صاحب میں آپ سب چارش کر رہا ہوں کیا آپ ٹرین میں ہو بس میں ہو آپ انستر سفر میں قرآن لکھیں کبھر دیکھ کر پڑھیں آپ بسمے قرآن دیکھ کر پڑھیں گے ہر دیکھنے والے کے لئے آپ کو قرآن کی تلاوت اس کے لئے عملی دعوت بنے گا مجھے کو قرآن کو لیکن آج کل لوگ اتنے سیدھے ہو گئے ہیں اور ایسے بے وقوف ہیں کہ وہ عمل کو چھپا کر کرنے کو اخلاص سمجھتے ہیں اور عمل دکھا کر کرنے کو ریا سمجھتے ہیں حالیٰ کہ عمل کو دکھانے کے لئے کرنا ریا نہیں ہے دعوت ہے اور عمل کو چھپا کر کرنا اخلاص نہیں ہے عمل کو چھپا کرنا کوئی اخلاص نہیں ہے اور عمل کو ظاہر کرنا ریا نہیں ہے عمل کو ظاہر کرنا تو دعوت ہے میں کچھ شہر رہا ہوں میری بات توجہ چاہتے ہیں آمار اس لئے ختم ہو رہے ہیں کہ آپ چھپا کر عمل کرنے کو اخلاص سمجھتے ہیں ایک صاحب کا روزہ تھا نفلی ان سے کسی نے کہا جو بے کھانا کھا دو کہ نہیں جی بس بسم اللہ کرو نہیں بھائی آ جاؤ دیکھو بھوک کا واقت ہے دو بج رہے ہیں دو پیر کے آ جاؤ کھانا کھا دو ہمارے ساتھ کہ نہیں دی خواہش نہیں ہے چھوٹ بول رہے ہیں حالیکن ان کا روزہ ہے انہیں چاہیے کہے کہیں میرا روزہ ہے میں یہاں بھی بیس کے روزے لگتا ہوں کیوں آپ نے روزہ کچھ پا رہے ہیں شیطان کہہ رہا ہے بتانا انہیں تمہارا روزہ ہے انہیں تمہارا اخلاص جاتا رہے گا ہاں بھی تمہیں تو آپ سے بہت کام کے بات کہہ رہا ہوں آپ سے اے سے اے سے شیطان کے مشورے ہیں ہر مشورہ وہ ہوگا جس سے عمل محدود ہو جاوے اور عمل عام نہ ہو دیکھیں آپ تنی باقی بول کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سنجھیں کہ میں بڑا اخلاص والا ہوں کہ میں روزہ کی خبر نہیں کر رہا کسی بتاؤ کیا بات ہے میرا روزہ ہے تاکہ آپ کا روزہ دوسرے کے لئے دعوت بنے کہ جی لو وہ یہ تو نفی روزہ رکھ رہے ہیں وہ پوچھے کہا جی رمضان ہے کہ رمضان ہے رمضان کی تو کھنک رمضان کی روزہ ہے یہ تو وہاں نفی روزہ ہے سوچیں آپ اور آپ یہ کہہ کر چھپا رہے ہیں کہ جی کسی کو پتل سے لگا میرا روزہ ہے اس میں اس بھی کیا حد ہے کہ آپ اپنے روزہ کے چلا کرنے کیا بات ہے وہ تو اللہ کے غیر کو راضی کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو عمل والا اپنا گھمند اور فخر بتانے کے لئے عمل کرنا ریا ہے بڑھنا عمل کا ظاہر کرنا ریا نہیں ہے اور عمل کا چھپانا کوئی اخلاص نہیں ہے سنجھو آئی بات قرآن کہتا ہے نا کہ آپ زکاة کھل کر دیں دیکھ کیا ہی اچھا طریقہ ہے زکاة تاکہ زکاة مجھے عام ہو آپ زکاة چھپا کر دیں آپ کا عمل ہے خیرہ آپ نے کر لیا خیر اللہ کو قرآن میں انتو تصدقاتی بن عمہی وانتو خفوہا وطوط الفقراء خیر اللہ کو اور تم زکاة اعلانیت ہوگے تو جتنے اغنیاں ہیں ان کو پتا چلے گا جب ہی معاشادہ زکاة جیتا محمدی نہیں چاہیے لکھا عمال کو متعبنی بنانا عجر کو اتنا بڑھا دے گا کہ سب کے عمال کا عجر آپ کو ملے گا عمل سے عمل زندہ ہونے چاہیے تو اس کیلئے میں عرض کر رہا تھا کہ اب ٹرین میں ہو بس میں ہو آپ قرآن ساتھ رکھیں اور قرآن کھل کر دیکھ کر دیں لیکن آج کے لئے فیشن کچھ عام ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں میں قرآن مبائلیں پڑھنے کا یہ مناسبات ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اول کا قرآن کیا اخترام پھر ہی اس مبائل پر کیا آسکتا ہے اچانک آپ سب جائیں پھر ہی اس کیلئے میں کسی پر کسی میں کندی تصویریں کسی میں قرآن سوچو دوستہ تم پیشات کے برطنے پانی کے گھونٹ لے کے دیکھ لاؤ مجھے تم نیا خرید کے لے آؤ اس نے پانی کیا برطنی تو ہے اس میں استعمال کر لو مبائلی تو ہے چاہے قرآن پڑھ لو سوچو سیدھا آفت تو لگاؤ اب ادل سے تو پوچھو تمہارا دل کیا کہتا ہے فتوے تو بات میں معلوم کرنا بہرے دل سے پوچھو تمہارا دل کیا کہتا ہے تو چھو کہ تو پیشات کا برطن لے آؤ اسی میں پیشات کر رہا اسی کو دھو کے پانی پیر ہو سکتا ہے جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے اس کو اس میں رہنے دو کرو دنیا کے کام نہیں سے مبائل قرآن کا نماز کا ذکر کا سلاوات کی سکتا ہے صحابہ کے طریقوں کو مٹانے کا جو ہی زمانے میں عظمان ملا ہے مسلمان کو وہ سیدھ جواز ملا ہے کیا ہی اس طرح کرنے جائز ہے جائز نہ جائز کا سوال نہیں ہے سوال نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا کیا جیسی بات ہے آپ تو بار بار تو مارے میرے صحابہ کے دیگو لازم تھامیو اور انہیں جائے اپنی 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 داروں سے تھام لینا صحابہ کے طریقوں کو آپ تو یہ فرما رہے ہیں اور آج یہ کریں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی بھرنے یہ بھی کریں ہر نماز اور وضوح کے پدرگیان عبداللہ بن عمر قرآن دیکھ کر دیکھ کر کھول کر پڑھتے حضر عثمان کے قرآن پھٹ گیا تھا زیادہ مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ قرآن میں نظرِ گاڑا کرو قرآن میں نظرِ گاڑا کرو عدیم نظر اس نے میرے آپ سے سب سے ترخواست نہیں یہ بھی جائز یہ بھی جائز 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 کا نہیں ہے مسئلہ اس کا ہے کہ صحابہ کے طریقے کیا ہیں خلافہ راشدین کا معمول کیا ہے اور سرمی سعجی کا طریقہ کیا ہے اس طرح ہمیں قرآن کی دلاوت قبوت ہیں تمام کرنا ہے میں نے درستہ پیشہ کیا سارے احکام اعمال لیکن حقوق العباد ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر اس میں مسلمانیں کوتائی کی تو یہ ساری عبادات اور یہ ساری تلاوتیں اور یہ سارے ذکر اور ریاضتیں یہ سب کے سب لے وڑے گئے قیامت میں ہم پڑے گئے اس نے یہ بہت اہم مسئلہ ہے حقوق العباد اور تبلیغ میں نکل کر اکران کی مشق ہے اسی لیے تاکہ ہمیں حقوق کا ادا کرنے کے مشق ہو جائے اور یہ سوالی بات ہے کہ جماعت میں نکل کر اجنبیل خدمت کر لے گا اس کے لیے واردین کی خدمت پڑوسی کی خدمت تائی کی خدمت جسا کی تائی کی خدمت جن کے حقوق ہم پر ہے ان کی حقوق کا ادا کرنے کا خکر ملجی علاہ ہوگا بہت آسان مجھے ہیں اس نے جماعت میں نکل کر اپنے آپ کو خدمت کے لئے خود پیش کرو اللہ افر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا ایسا کام کر سکتے ہیں پھر ہمارے لئے خدمت میں ہم نے آپ کو پیش کرنا اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنی تربیت کے ارادے سے اپنے اندر اخلاف پیدا کرنے کے لئے اس لئے آپ نے فرمایا ایک تعایبی جائے اکثر جون فرمایا اکسم اللہ اکر آسان اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ نکلو تاکہ اجنب لوگ بھی خدمت سے اکرام کے مشک ہو کہ بھائی کی خدمت بھائی کی خدمت سبسان کی خدمت اپنے شیخ پیر کی خدمت تو آسانے کر لیتے ہیں لوگ لیکن اجنبی آدمی کی خدمت کرنا یہ ذرہ باری پرتا ہے ان کو ہم جانتے نہیں کہ نہیں مسلمان ہونا کافی ہے کسی کا اکرام کرنے کے لئے اور احسان کرنے کے لئے کسی پر کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس پر بھی احسان کرو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات دیکھو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اغیار برد اپنوں سے کہیں زیادہ نہیں دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا مال آپ نے خرض کیا ہے وہ اپنے سے زیادہ غرب ہوگی اس قید ہے صبح ہی نو بھائی کہتانے کے لئے اکرام ہے اپنے اسلام اکرام ہو سے اکرام ہو سے اکرام ہو سے اکرام ہو سے اللہ پس میں ہے بیٹھنے والوں کے جگہ دو اور لوگوں کا اکرام کرو اور لوگوں سے احسان اخلاق سے پیش آؤ اس تعصب اور اس اس دنگے فساد کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان احسان کی صفت پر آ جائے جو حاصل مسلمان کا کام کام سمجھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے والے پر احسان کر کر کے اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی تھی عمر رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تلوان سوٹری تھی اس دنگے میں سانہ پر اللہ کا نجو کو دھکا دیا انہوں نے اللہ کا نجو پر کوئی ترشیخے اور آپ کو ڈھانٹ پھلائی سف اور آپ کی ساتھ گستاقی کا معاملہ کیا اب تمہارے تلوان نے نکال لی اسی حوضی عالم پر اس کے نام سازے لیبنے سانہ عمر یہ تم نے کیا کیا ہے عمر یہ تم نے کیا کیا ایک آنجہ آپ کے محبت میں آپ کے ساتھ دے رہا اور آپ ان کو ڈھانٹ کر تو خاموش کر رہے اور ستانے والی پر احسان کر رہے جاؤں ہم ان کو لے کے جاؤں ان کو ان کا حق دو اور بیساک جو جو زیادہ دینا کیوں دانے کے لیے کہ ہم اپنا دین اکرام احسان سے چھپلا دیں کتاب سے اور فرائض سے اور احکام سے نہیں احسان سے چھپلا دیں سلامتی کا دین تو سلامتی کا پیغام دے گا نا سلامتی کا دین سلامتی کا دین تو اکرام کا پیغام دے گا یہ بہت آپ سے تاقیت سے کہہ رہا ہوں جماعت میں نکلنے والے حضرات اس کا خیال رکھیں کہ اپنے ساتھ عذابی خرچ لے کر نکلیں یہ چلے گی جماعتیں چار مہینے کی آجی بتا رہی کتنا خرچ ہو گیا گا تم سمجھتے ہو جماعت میں نکل کر اپنے پر خرچ کرنا جماعت میں خرچ کرنا ہے نہیں تم کہیں تجارت کیلئے جا رہے ہو بمبئی تب بھی تو خرچ کرو گے اپنے ذات پر رین کا ٹکٹ بھی در ہوگے ہوتل بھی بھی چھر ہوگے کھانا بھی کھاؤ گے سارے خواجات ہوں گے اگر جماعت نے کیلئے تو اپنے پر خرچ کر لیا تو کیا کمال کیا یہ تو جماعت کا خرچ نہیں ہے تو آپ کا اپنے ذاتی خرچ جماعت نے نکل کر جو خرچ کر رہے ہیں وہ وہ خرچ ہے شمار کیا جائے گا جو آپ نے باہر نکل کر جماعت میں نکل کر باہر دوسرے لوگوں پر خرچ کیا وہ کم ہوگا آپ کے جماعت کا خرچ آپ بڑا تیر مار رہے ہیں کہ جی مہتو ہے پانچ ہزار کی جماعتیں میری فلاہ علاقی کا رخ ہے میرا اتنا خرچ آئے گا روزانہ کمارے کھانے کا اتنا ٹکٹ کا خرچ آئے گا چارہزار رکھ خرچ آئے ہیں کہ آپ نے کیا کمال کیا جو خرچ آپ جماعت میں نکل کر اپنی ذات پر کر رہے ہیں وہ اصل خرچ نہیں ہے جماعت کا جماعت کا اصل خرچ ہوا ہے جو آپ باہر نکل کر دوسرے خرچ کریں اب انسلخان کو وسیع کریں جسلخان وسیع تو ہوگا مگر اس بات کی کوئی کریں جسلخان سادہ ہوگا خانہ سادہ بناو سب کا اقرام اس طرح ہمیں اللہ کا اصبی نکل کر اقرام کے مشکر نہیں ہے یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لئے ہو اس کے لئے اللہ سے اخلاص مانگتے بھی رہنا ہے تمہیں شرک نہ ریا نہ داخل ہو جائیں فرمایا کہ ادنا ریا بھی شرک ہے ادنا ریا نہیں کہے ریا تو کوئی کیونٹی اگر کالے پتھر پر لنگ رہی ہو اس لئے شکریہ ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ ریا چھپا ہوا ہے اس لئے ریا چھپا ہوا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کو مانگتے رہیں میرے دوست وادیوں اسی طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو خوب بیان کرو نکل کر بھی بیان کرو تاکہ اور لوگ بھی نکلیں اور خروج میں فضائل بیان کرو تاکہ ہمیں بھی استقامت ہو کہ وقت کے نکلے دعوت بہا دیا جتنا اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو بیان کرو گے جتنا اللہ کے راستے میں دل لگے گا استقامت ہوگی اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے راستے کے فضائل خروج کے فضائل خوب بیان کرنے ہیں خوب پڑھنے ہیں خوب سیکھنے ہیں منتخبہ حاضی میں تو کچھ ہڑا نہیں ہے سب کچھ جمع کر دیا ہے مشیل کے فضائل خروج کے فضائل اکرام کے فضائل نماز کے فضائل سارے سارے کام کے طریقے کار کے سارے فضائل جمع کر دیا ہے جماعتیں نکل کر ہم اس کا خوب احتمام کرنا ہے اس طرح دوستو حاضی دو ہمیں اللہ کا حاضی میں نکلنے میں سب سے پہلی آباد تینے کہ رمضان کا مینہ شروع ہو جائے گا ہاں حضرات اس کی پوری کوشش کریں کہ ہاں ہم روزے کے ساتھ اللہ کے راستے میں رہیں گے شخص آبے اور روزے پھلی بھی ہے لیکن جماعت کو نہیں چھوڑا ہمیں روزہ رکھنا ہمیں جماعت نہیں جا سکتے ہمت ہوئی روزہ رکھا ہمت نہ ہوئی روزہ کھل دیا مگر جماعت میں جانے میں تاخیر نہیں کی کتنے مواقع ایسے ہیں کتنے مضوات ایسے ہیں جو رمضان میں ہوئے اگر ہمت ہوئی تو روزہ کھول دیا روزہ رکھ لیا ہمت نہ ہوئی تو روزہ کھول دیا جس نے روزہ رکھا اس نے نہیں کہا گیا ہمیں روزہ کیوں رکھا ہے جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو صحابہ نے یونی کہا تو روزہ کیوں نہیں رکھا جس نے قوت محسوس کی اس نے روزہ رکھا چھا کیا جس نے ضعب محسوس کی اس نے روزہ نہیں رکھا اس نے بھی اچھا کیا اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے اس لئے ہمیں چاہیے حضرت عائشہ فرمانی لی کاش سخت گرمی کا زمانہ ہو اور رمضان کا مہینہ ہو اور میں اللہ کے راستے میں ہوں روزے سے ہوں یہ تمناہ حضرت عائشہ کیا کرتی ہے ایک مرد کیا تمناہ ہونی چاہیے حضرت عائشہ کیا تمناہ دی اس طرح میں تو جہاں کاملہ رخ بنا ہے جماعت اپنے امیر کے ساتھ اطاعت کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ دنیا کی چیزوں سے رخ بیڑتے ہوئے اپنی نظر نیچے رکھتے ہوئے ہمیں اس طرح وقار کے ساتھ چلنا ہے کہ واقعی دیکھ کر پتہ چلے کہ یہ کچھ الگ قسم کے لوگ ہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو سیاسی باتیں نہ ہو لا یعنی باتیں نہ ہو اس طرح ہمیں اپنے وقت کو احتمام کے ساتھ چنی عامال کے ساتھ گزارنا ہے جہاں کا رخ بنائے جماعتیں مہا جائیں ٹرین میں ہیں بس میں ہیں اس طرح بھی آپ سبر کر رہے ہیں ہر جگہ ہر وقع پر سنت کا خوبہ احتمام ہو کہ سوالی کی دعا کیا ہے احتمام سے پڑھیں بس جب داخل میں کی دعا کیا ہے اسے احتمام سے پڑھیں اس طرح ہر وقع کی دعاوں کا احتمام کرتے ہوئے انفراضی دعوت اس کو اپنا معامل بنایا رکھیں یہ بہت اہم بات ہے خروج میں اس کا بڑا خیال رکھیں انفراضی دعوت آپ ٹرین میں بس لائے ہم تو جماعت ہیں جماعت کیا آپ تو ہر فرد کے ساتھ بیٹھیں جس کی جہاں سیٹھیں وہاں بیٹھیں جماعتیں اجتماعی ایک جگہ جمع ہو کر سفر کریں یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ کے ٹکٹ ایک ساتھ مل گئے تو ٹھیک ہے ورنہ جس کا جہاں کا ٹکٹ ہے جس کی جونزی سیٹھیں وہاں بیٹھیں مسافروں کو تنگ کرنا اور جگہ تبدیل کرنا اور مسافروں کی سیٹھ سے ہٹانا یا کہہ کر ہم جماعتیں ہم تعلیم کریں گے ساتھ رہیں گے ہم کھانا ساتھ کھائیں گے ہم نماز ساتھ پڑھیں گے بالکل نہیں ہونا چاہیے ٹرین میں تعلیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے ٹرین تعلیم کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ کو چاہیے سے انفراج دعوت دیں اپنے اپنے پاس کتاب ہے اپنے پاس کتاب ہے اپنے پاس کتاب کھول گئے اپنے پاس کتاب ہے